اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بات چل رہی تھی آٹھمے پارے کے آخیر میں شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ شروع ہوا تھا تو ناؤں پارے کے شروع میں بھی ہے تو ان کے مالداروں نے کہا اور لوگوں نے تکبر کیا اور کہا کہ ہم آپ کو نکال دیں گے اپنی بستی میں سے یا پھر آپ ہمارے دین میں آ جائیں بلاخر بحث و مباحثہ ہوا تو شعب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اس کے بعد جب قوم بات نہیں مانی نابطول میں کمی سے یہ لوگ پیچھے نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے تیز چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی گاؤں کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ نے فقر و خاقہ کے ذریعے پھر خوشحالی کے ذریعے ان گاؤں والوں کو برباد کر دیا آپ غور کریں آیت نمبر چھانوے کے اندر ہے کہ اگر لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے تو ان کا برا فائدہ ہوتا اور اگر گاؤں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے تو آسمان و زمین کی برکتیں ہم ان کے لئے کھول دیتے تو جو ایمان لائے گا جو مومن ہے جو ڈرتا ہے تو اللہ نے ان کے لئے آسانی پیدا کر رکھی ہے آسمان و زمین کی برکتیں انہی کے لئے اس لئے فقے مومن بنیئے تقویٰ کی زندگی اختیار کیجئے اللہ ہم سب کو فقا مومن بنائے ڈرنے والا بنائے آمین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گاؤں کے جو قصے ہیں ہم نے آپ کو سنائے ہیں اب اس کے بعد آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 171 تک 69 آیتوں میں لگ بھک موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا جادوگر کہا موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا لاتھی جو ہے وہ سام بن جاتی موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو فرعون نے بھی جادوگروں کو جمع کیا تو تمام جادوگروں نے کہا ابھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے اگر ہم لوگ جیت جائیں تو ہم لوگوں کو کیا انام ملے گا تو کہاں انام ملے گا اور تم لوگ قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تمام جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی ڈالی اور لاتھی سام بن کے تمام کرتب کو ختم کر دی لوگوں کے سامنے حق واضح ہو گیا اور جادوگروں کے سامنے بھی حقیقت واضح ہو گئی تو وہ لوگ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں فرعون نے یہ کہا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کٹ ڈالیں گے جادوگروں نے کہا اب غور کیجئے جادوگر جب ایمان والے نہیں تھے تو مال کی لالچ میں تھے اب جب ایمان والے ہو گئے تو ایمان کو بچانے میں کیا کہا وَمَا تَنْقَمُ مِنَّا إِلَّا نَامَنَّا بِعَيَاتُ رَبِّنَا لَبْمَا جَاَتْنَا رَبَّنَا اَفْرِغَ لَيْنَا صَبْرَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ آیت نمبر 126 بغور کیجئے تم ہم سے انتقام کیوں لے رہے ہو بدلہ کیوں لے رہے ہو اس لیے نا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہم پر صبر اڈھیل دے اور اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھا اب اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے فیرون نے کہا ہم قتل کریں گے ان کے بچوں کو اور ان کے بچیوں کو زندہ رکھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو زمین اللہ کی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے زمین دے دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا کرتا ہے لیکن انجام جو ہے وہ مومنوں کے لئے دنیا کسی کو بھی اللہ دے سکتا ہے لیکن آخرت صرف مومنوں کو ہاتھ لگنے والی ہے اس لئے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پکرے خاتمہ بالخیر ہو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پکرے آمین ہمارا خاتمہ بالخیر ہو آمین اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے انہوں نے یہ کہا ارے ہم تو ستائے گئے موسیٰ علیہ السلام کی بات میں آگئے ان کی بات مان لیے اس لئے ہماری پریشانی بڑھ گئی اب آگے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا وَلَقَدْ اَخْضَنَ آلَ فِرَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَارَاتِ لَعَلْ لَهُمْ يَذَّكْ قَرُونَ کہ ہم نے آل فرعون کو فرعون والوں کو بھکمری کے ذریعے قہد صالی کے ذریعے پھلوں میں کمی کر کے آزمایا تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جب بھی بھلائی ملتی تو کہتے اچھی بات ہے جب بھی ان کو قائدہ حاصل ہوتا تو کہتے اچھی بات ہے لیکن جب بھی کوئی نقصان ہوتا تو یہ کہتے موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے فرعون کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں فرعون کے پاس بھیجی تاکہ وہ ایمان لے آئے لیکن وہ ایمان نہیں لاسکا اللہ نے کہا ہم نے طوفان بھیجا ٹڈی بھیجی جویں بھیجی میڈک بھیجے خون نظر آنے لگے واضح نشانیاں تھی کھلی ہوئی نشانیاں تھی لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور جب دوبنے لگا تو کہا ہم ایمان لانے والے ہیں تو اللہ نے کہا فنتقمنا ہم نے بدلہ لے لیا ہم نے انتقام لے لیا پھر آگے کہا آیت نمبر 137 میں ہے کہ پھر اس کے بعد یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا یعنی فرعون کو اور فرعونیوں کو ان یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے مساء علیہ السلام کے ماننے والوں کا جب وہ سمندر پار کر کے اس طرف گئے تو کہا موساء ہمارے لئے بھی معبود ہونا چاہے جیسے جیے لوگ درخت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور پوجہ کر رہے ہیں ہمارے لئے بھی ہو تاکہ ہم بھی پوجہ شروع کر دیں اللہ کے انعامات کو بھول گئے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جو نجات دی تھی وہ بھول گئے اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ موساء علیہ السلام چالیس دن کے لئے کوہی تور پہ جاتے ہیں اور ان کے بھائی حارون جو ہے دعوت و تبلیغ کے لئے رہتے ہیں جب تور پہاڑ پہ پہنچے تو کہا میرے رب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں قارلن ترانی آپ مجھے نہیں دے سکتے لیکن آپ پہاڑ کے اوپر نظر دورائیے اگر وہاں آپ کی نگاہ ٹک گئی تو آپ مجھے دیکھ لیں گے جیسے ہی ان کے رب نے تجلی فرمائی تو موساء علیہ السلام بے ہوش ہوکا گر گئے اور جب ہوش آئے تو کہا اللہ تیری ذات پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں رجوع ہوتا ہوں اور مومنوں میں میں پہلا مومن ہوں موساء علیہ السلام چالیس دن کے لیے جب کوہشتور پا گئے تھے تو ادھر خارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی سامری نام کا ایک آدمی پیدا ہوا اور اس نے بچڑے کی پوجہ پر ان لوگوں کو لگا دیا موساء علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا لوگ بچڑے کی پوجہ کر رہے ہیں غزبان عصفہ تو غصے میں آگئے اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ لیا اور گھسیٹنے لگے حارون علیہ السلام نے کہا میری ماں جان میرے ماں جان یعنی ماں کی دعائی دی میں نے تو ان کو سمجھایا لیکن یہ لوگ نہیں مانے میرے قتل کے در پہ ہو گئے جب موساء علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو بات سمجھ میں آگئے تو اسی لئے حدیث کے اندر کیا آیا مساند احمد جل نمبر ایک حدیث نمبر دو سو اکتر دیکھنے والا وہ جیسا نہیں ہے جو سننے والا ہو یعنی آدمی اگر دیکھ لیتا ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے سننے کے بعد آدمی کا ریاکشن کچھ اور ہوتا ہے لیکن دیکھنے کے بعد اور زیادہ ہوتا ہے موساء علیہ السلام نے بچڑے کی پوجہ جو ان کی قوم نے کی تھی تو ستر آدمی کو چھنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں توبہ استغفار کر سکے تو ستر آدمی کو لے کر گئے تو اب ان لوگوں نے بھی دیکھنے کی چھپ کی خواہی ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پکڑا پھر موساء علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا آگے کہا رب نے رحمت کے بارے میں اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈڑھتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اب اس کے بعد آیت نمبر ایک سو ستاون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا تذکرہ بھلائی کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے پاک چیز کو حلال کرنے والے گندگی چیزوں کو حرام کرنے والے اور طوق کو خٹانے والے زنجیر کو ختم کرنے والے فالذین آمنوا بہی وعزروہ ونصروہ وطبع النور اللذی انزل معہ اولائکہم المخلحون تو ایمان لانے کیلئے کہا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان لاؤ ان کی مدد کرو ان کے عزت کرو ان کی پیروی کرو اور اس نور کی اتباع کرو جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا یعنی قرآن کریم جن لوگوں نے ایسا کیا وہ لوگ کامیاب ہے اس کے بعد آیت نمبر 158 پر غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے ہیں قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ آپ کہہ بھی یہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں اللہ سب کا اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے ہے قرآن کریم سب کے لئے ہے پھر آگے ذکر ہے یہودیوں کے بارہ قبیلوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعامات کیے منع و سلوہ کا نزول کیا بدلیوں کے ذریعے اس پر سایا کیا لیکن کیا ہوا ان لوگوں نے نعمتوں کو بھلا دیا آیت نمبر 160 میں ہے ہم نے نہیں ظلم کیا لوگ خود اپنے نفس کو پر ظلم کرنے والے تھے ان کو کہا گیا بیت المقدس میں دروازے سے داخل ہو جاؤ توبہ استغفار کرتے داخل ہو لیکن ان لوگوں نے کہا ہنتہ ہم کو گینہوں کی بالی چاہئے انہیں اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اب اس کے بعد سنیچر والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے اس گاؤں کے بارے میں جو سمندر کے کناری تھی سنیچر کے دن مچھلی آ جاتی تھی جبکہ اس دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا تھا تو وہ لوگ ہیلے اور بہانے کرتے تھے مچھلیاں زیادہ آتی جال وغیرہ لگا لیتے تاکہ دوسرے دن شکار کر سکیں یہاں تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ برائی کرنے والے تھے یعنی مچھلی کا شکار کرنے والے تھے کچھ لوگ ان کو منع کرنے والے تھے اور کچھ لوگ تھے جو منع کرنے والے تھے ان کو منع کرنے والے تھے یعنی منع کرنے والے کو کہتے تھے کہ تمہیں کیا لینا دینا مرے تو مرے ہو جانے تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے برائی کی اس کو پکڑ لیا جن لوگوں نے شکار کیا اللہ نے سزا دی زلیل بندر بنا دیا سور بنا دیا اور جن لوگوں نے روکا ان کو انہام ملا اور جن لوگوں نے روکنے والے کو روکا اللہ نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کیے اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا اور جب انہوں نے غلطی کی ہی نہیں تو اللہ پکڑے گا کیسے آئیے ذرا غور کریں لِمَا تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُمُ وَلِكُمَا مُعَذِّبُهُمْ ذَابًا شَدِیدًا قَالُ مَعْذِرَةٍ لَا رَبَّكُ وَلْعَلُهُمْ يَتَّقُونَ کچھ لوگوں نے یہ کہا ان لوگوں سے جو برائی کرنے والوں کو روکتے تھے ارے آپ کیوں ان لوگوں کو سمجھاتے ہو خلاق ہونے دو سزا پانے دو آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں سمجھانے والے ہی کو سمجھاتے ہیں بھئی تہائے کو آپ روک رہے ہیں مرنے دو نا جس کو مرنا مر جائے لیکن یہ ایسا نہیں برائی اگر ہے تو روکنا ہے تو برائی سے روکنے والی لوگوں نے کہا بھئی اللہ کے پاس حضور پیش کر دیں گے جی ہم نے سمجھایا شاید کہ یہ لوگ ڈڑ جائیں تو اللہ نے کن کو پکڑ لیا جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ نے پکڑ لیا اور ہم نے نجات دی جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے تیسرے لوگ جو تھے جو نیکی کرنے والے لوگوں کو یعنی جو برائی سے منع کرتے تھے اس کو روکتے تھے کہ تم مت سمجھاؤ اللہ نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تو اس لیے کہ انہوں نے کوئی برائی نہیں کی تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ سزا ملی اور ان لوگوں نے اچھے کام بھی نہیں کیے کہ اللہ ان کے بارے میں کہتا کہ ان لوگوں نے اچھے کام کیے تو اس لیے خاموشی اختیار کی گئی ہے قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں جو تیسرا گروہ تھا جو منع نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں ذکر نہیں لیکن وہ لوگ خود برائی سے رکے ہوئے رہتے تھے پھر آگے ذکر ہے اور پہاڑ کو ہم نے اٹھا لیا ان کے اوپر سائبان کی طرح کر دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان لوگوں سے ہٹا لیا پھر آگے اہدِ الَسْت ہے الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا آدم علیہ السلام کی پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو پیدا کیا اور اسے پوچھا الَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ تو ہمارے رب ہیں اب آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 179 میں اللہ نے کہا انسانوں اور جناتوں میں سے جہنم کی لئے جرو ہم نے بنائے ہیں ان لوگوں کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں آنکھ ہے دیکھتے نہیں یہ تو چوپائیں اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں بلکہ یہ لوگ غافل ہیں پھر اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو اس کے بعد یہ ذکر ہوا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينَ جو خاطر لوگ ہیں ہم ان کو محلت دیئے ہوئے لیکن ہماری پکڑ بہت سخت ہے وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں آپ کہہ دیجئے قیامت قائل میرے رب کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا اسی کے آگے کہا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں تو اکثر لوگ قرآن کی نظر میں ہیں وہ جانتے نہیں کمی لوگ ہیں جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں آگے آیت نمبر 188 ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا راب کہیے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے میں اپنے نفس کے لئے رفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا ہوں مجھے تکلیف نہیں پہنچتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے گزو اہد میں آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگی ہے آپ پریشان تھے کئی جگہ پر آپ نے پریشانی اٹھائی اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرور کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتے ہیں جتنا کہ اللہ نے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں جانتے جو اللہ نے نہیں بتایا ہے تو سب سے پہلے ہر چیز اللہ جانتے ہیں اور اللہ نے جتنا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی پھر آگے ذکر ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے آیت نمبر 194-1995 بغور کیجئے تم لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پوجھ رہے تو تم جیسے بندے ہیں وہ جواب بھی نہیں لے سکتے کیا ان کے پاس پاؤں ہے کہ چل سکیں ہاتھ ہے کہ پکر سکیں آنکھ ہے کہ دیکھ سکیں کان ہے کہ سن سکیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو اچھے ہو تمہارے پاس ہاتھ ہے پاؤں ہیں کان ہیں آنکھ ہیں سمجھو غور کرو یعنی اپنے ہی جیسے کو معبود بنا رکھا ہے پھر سورہ آراف کے اخیر اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیعت کی گئی ہے خوزیل آپ کو وامر بلور فوارزن الجاہلین آپ معاف کیجئے درگزر کیجئے اس کے بعد آیت نمبر دوستو چار میں ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا اور خاموش رہو شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اس لئے قرآن کی تلاوت غور سے سننی چاہیے اب آئیے غور کریں تو سورہ آراف سورہ نمبر سات میں دوستو چھے آیتیں تھی اس طریقے سے مختصر سا پیغام ختم ہوا اب اس کے بعد نو پارے کے اور اخیر اخیر میں سورہ انفال یہ مدنی سورہ ہے اس کی چالیس آیتیں نو پارے میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الانفال قلی الانفال للہ والرسول وہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں انفال نفل کی جمع ہے نفل کا مطلب ہے زائد چیز اس لئے نفلی نماز کو بلتے ہیں نا زائد نماز تو مال غنیمت جو ہے امت محمدیہ کے لئے جائز چیز ہے تو وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے لئے ہے دسویں پارے کے شروع میں بتایا جائے جا کہ مال غنیمت کن لوگوں میں تقسیم کرنا ہے آگے کہا تو لوگ اللہ تعالی سے درو اور آپس میں صلح کر لو اور آپس میں اپنے حالات کو درست کر لو نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نیک لوگ کیسے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان میں زیادتی ہوتی ہے وہ لوگ نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے یہی پکے مومن ہیں اب اس کے بعد جذب بدر کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مومنوں پر اللہ تعالی نے نین تاری کر دی پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جنگ کے میدان میں اگر ہو پیٹ پھیر کے مت بھاگو سورہ انفال یہ مدنی سورہ ہے اور مدنی سورہ کے انداز میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنو اکثر آئے گا تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ مدنی سورہ ہے پورے قرآن مجید میں اٹھائیس سورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں بقیہ سورتیں مکی ہیں چودہ سجدے ہیں اختلاف کے ساتھ پندرہ سجدے ہیں تیس پارے ہیں آئیے ذرا غور کریں کہ چند آیتوں میں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جب بات سن رہے ہو تو پیچھے پلٹ کے مت جاؤ اس کے بات پر ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو جب وہ بلائیں تو اطاعت کرنے کے بارے میں ہے بات سننے کے بارے میں ہے پھر آگے کہا گیا آیت نمبر پچیس میں ہے بچو ان فتنے سے جو فتنہ عام لوگوں کو نہیں خاص لوگوں کو بھی پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے پھر آگے کہا جا رہا اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرو اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے دروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے برائیوں کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے راستے نکال دے گا اور تمہارے برائیوں کو ختم کر دے گا معاف کر دے گا اللہ بخش دے گا اللہ بخشنے والا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے اب اس کے بعد اس کے بعد آیت نمبر تیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا چاہتے تھے اسی کا ذکر ہے وہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو قتل کر دے آپ کو یہاں سے نکال دے چال بازی کرتے تھے وہ لوگ چال چلتے تھے اللہ بہترین چال چلنے والا ہے ان لوگوں نے کہا کفار مکہ نے کہ اگر محمد حق ہے اور قرآن حق ہے تو آئے اللہ آئے اللہ تو آسمان کا ٹکرا ہم پر جرادے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے قرآن سچا ہے تو اللہ نے کہا کہا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اللہ تکلیف دینے والا نہیں ہے اس کے بعد آیت نمبر 35 کے اندر یہ ذکر ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کا کیا وہ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں وہ لوگ گھر کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے پاس آ کر سیٹی بجاتے ہیں یا تالی بجاتے ہیں تو آپ دیکھیں دوسرے لوگوں کی تالی بجانا اور سیٹی بجانا یہی تو ہے ایک عبادت کی شکل ہے آیت نمبر 36 کے اندر کہا گیا جو کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکھیں کھل قیامت کے دن افسوس کریں گے ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا مال خرچ کرنے دیجئے پوری دنیا لگی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو اسلام سے رکھیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا اسلام کے لئے کھول دیتا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا دین تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ بہترین اگر لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نعم المولا و نعم النصیر بہترین مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے وہ بہترین مددگار ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد فرمائے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبینا محمد و آلہ و صحبہ جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی